اسلام علیکم ایوری وان ویلکم باک ٹو کیپچر لائف فرد بسما آج میں بنانے جا رہی ہوں کھٹی میٹھی دہی فلکیاں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے بیسن کا آٹا دو کٹوری آدھا چمچ نمک لال مرشی کا پاورڈر ایک چمچ زیرا پاورڈر آدھا چمچ ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے میں ہر ایک انگریڈین کی کونٹیٹی کو ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی وان فورتھ ٹی سپون بیکنگ سوڑا اور تھوڑا سا پانی اب میں اسے آٹھ سے دس منٹ تک ہاتھ سے فینٹ لوں گی تاکہ یہ فلافی ہو اور جو ہماری فلکیاں ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ریڈی ہو جائے اب میں نے اس میں تھوڑا سا ہرا دنیا اور ہری مچ ایڈ کر لی ہے یہاں سے ہم نے تیل جو ہے وہ گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا جس کے اندر ہم فلکیوں کو فرائی کریں گے پہلے میں ہاتھ سے بنا رہی تھی مگر جو ایکسٹر پیٹر میرے انگلیوں پہ لگا تھا اس وجہ سے مجھے لگا کہ شیپ اچھی نہیں بن رہی ہے تو پھر میں نے چمچ سے بنانا سٹارٹ کر لیا ہم تھوڑا تھوڑا ہی لیں گے کیونکہ اس کے اندر بیکنگ سوڑا ہے تو یہ فولنے لگیں گی خود بخود ہم اسے گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے آپ اس ریسپی کو گھر پہ ضرور ٹرائی کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر لیں فلکیاں جو ہے یہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم دہی کا مکشر بنانا سٹارٹ کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کپ ملک اور دو کٹوری دہی یہ میں میٹھا دہی لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس کھٹا دہی ہے تو آپ اس کے اندر چینی ایڈ کر سکتے ہیں آپ دودھ کے بدلے پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے مکس کر لیں گے یہ ہری چٹنی ہے اور یہ کھٹی میٹھی ایملی کی چٹنی ہے یہ دونوں ریسپی جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اب ہم ان فلکیوں کو اس میٹھے دہی کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ہم انہیں ڈپ کر لیں گے اس میں تاکہ یہ جو دہی ہے یہ اچھے سے سوک لیں اور دس منٹ کے بعد ہم اسے فریج سے نکال لیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں کھٹی میٹھی ایملی کی چٹنی آپ اپنے حساب سے ان چٹنیوں کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلی بھی شیئر کی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں لنک لکھ دوں گی میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ اور میں اسے لگ بگ 40 منٹ تک فریج میں رکھوں گی اور اس کے بعد ہم اسے تھنڈا تھنڈا سوف کریں گے